کراچی حکومت سن نے تمام بلدیاتی اداروں کو متوقع شدید بارشوں سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی ہے اس زمین میں ڈریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی سید سجاہت حسین کی خصوصی ہدایت پر ممبر ٹیکنیکل چیف انجینئر کیڈی اے تاریخ رفی کی سربراہی میں سلک سینٹر کانفرنس میں آلہ ستحی اجلاس طلب کیا گیا اجلاس میں کیڈی اے ٹاؤنشپس اور سکیمو میں ممکنہ طور پر بارشوں کے حوالے سے مختلف تجاویز و آرہ پر تفصیلی تبادلائے خیال کیا گیا اس موقع پر ڈی جی کیڈی اے سید سجاہت حسین کے حکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے چیف انجینئر کیڈی اے تاریخ رفی نے مطالقہ حکام کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹاؤنشپس اور سکیمو میں موجود کھلے مین ہولز اور گڑھوں کے اطراف اور آرزی طور پر بورڈز آویزہ کیے جائیں تاکہ کسی بھی قسم کے ناخشگوار حادثے سے بچا جا سکے انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ شدید بارشوں کے دوران مطالقہ افسران عملے کی حاضری کو سو فیصد یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ بارشوں کے پانی کی نکاسی کے لیے عملہ حرکت میں نظر آئے جبکہ بارشوں سے قبل ڈی وارٹر پمپ سمیت تمام ضروری مشینریز کو مکمل طور پر فعال کیا جائے تاکہ بارشوں کے دوران نکاسی کا عمل بلا تاخیر جاری رہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ اور وزیر بلدیات سندھ سعید خانی کے حکامات پر منعن عمل درامت کرتے ہوئے ادارہ ترقیات کراچی وافر افرادی مشینری قوت کے ساتھ چوبیس گھنٹے ممکنہ طور پر بارشوں کے باعث پیدا صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اجلاس میں سپریٹنڈن انجینئرز اگزیکٹف انجینئرز اور دیگر افسران موجود تھے